میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آخری ایک سال دیکھ لیں جب آپ سری لنکا در ٹکرائیں گے تو ایک سال ہول چکا ہوگا اس دوران ہم نے نو میچز کیلے صرف ایک وکٹری ہمیں سری لنکا کے خلاف ملی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیت نہیں پا رہا اللہ کرے کہ اب جا رہے ہیں وہاں پر وکٹری ملے اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ سریز حاصل سے جاتی ہے تو آپ گھر کریں گے کہ آپ کپتانی کسی اور کو سوپ دیں اگر ہم نہیں جیت پا رہے مسلسل ایک سال نہیں جیت پا رہے تو پھر کپتانی کا بھی تو فالٹ ہو سکتا ہے بابا راج ہم نے دیکھا صبح جو ہے آپ رننگ بیٹوین دے بکٹ ایک کمپیٹیشن کرائے گیا تمام پلیئرز کے دریبان جس میں آپ بھی شامل تھے ہزوان نے وہ کمپیٹیشن جیت لیا بیسکلی وہ کمپیٹیشن نہیں تھا وہ ٹریننگ تھے ہماری اور کچھ ٹیسٹ لیے جا رہے تھے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے دو کلومیٹر کی بھی کیا ہوگا اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیٹیشن تھا وہ صرف یہ کہ فٹنس ٹیسٹ ہزوان جیت گیا میں مکھیال سے تیسرے چوتھے بھی آئے ہوں اسلام علیکم ناظرین پاکستان زندہ بات ناظرین جس طرح آج آپ نے دیکھا بابا راج ہم کی پریس کانفرنس تھی اور بہت ہی اچھے مزیدار قسم کے اس نے جواب دیئے ہیں اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کی کیپٹنسی کے حوالے سے جس طرح ہر بار ہوتا ہے پریس کانفرنس میں پوچھا جاتا ہے اس بار بھی پوچھا گیا اس سے ایک پرٹیکلر طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ بابا راج ہم کیپٹنسی چھوڑ دے تو ان کو پتا نہیں دوسرا اور کون کیپٹن نظر آتا ہے مجھے تو مطلب یہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بابا راج ہم نے دوسرا کونسا بندہ جو کیپٹن نظر آتا ہے فیر انیویز یہ پریس کانفرنس ہے آپ اس کو دیکھیں اور خوب انجوائے کریں میں نے بھی بڑا انجوائے کیا کہ بابا راج ہم اچھے جواب دینا آخر کار ٹھیک ہی گیا کہ ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے آپ بلکل دیکھیں جو اگر پاس کی بات کریں بلکل ہم نے کرکٹ اچھی نہیں کھیلے اس لئے میں اچھی نہیں جیتے تھوڑا سا ان ایکسپیرینس تھی کیونکہ کچھ انجریز کی وجہ سے ہم تھوڑا سا لیک کیا کیونکہ جب تک آپ بیس آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ میں اچھی نہیں جیتیں گے وہاں پہ چھریز ڈو ہوئی تھی ہارے نہیں تھے انشاءالس باری کوشش کریں گے جیتیں اور جہاں تک رہی آپ کپتانے کے بات کر رہے ہیں میرے خیال سے جو میرا بیسٹ ہے وہ میں دے رہا ہوں اور یہ ڈیسیزن پی سی بیک ہے تو آپ زیادہ میں خیال سے اگر ان سے پوچھا تو زیادہ اچھا وہ جوال دے رہیں گے کجاب بیج جتی ہے اچھا ابھی ہم لوگ کا نئی ٹیسٹ چیمپنشپ کا سٹارٹ ہے نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے پچھلے سال تین ہوم پہ سیریز تھی ہم ان کو اس طرح کیپٹلائز نہیں کر پا ہے اس دفعہ خیر ہوم پہ بھی ہیں تو اس ٹیسٹ چیمپنشپ کو اپروچ کرنے مطلب کس طرح کی اپروچ ہوگی دو سائیکل دو سالوں کے لیے اور اس سال جو ہے ورلڈ کپ اور ایشک اب بھی ہے لیکن پانچ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ میچز بھی ہیں مطلب انکلوڈنگ آسٹریلیا اور شری لنکا تو ٹیسٹ میچز میں کس طرح کی اپروچ پاکستان لے کر آئے گی اور اسپیشلی ریسنٹلی پاکستان وے کے بارے میں کافی ڈسکیشن ہوئی کہ ایک نئے طریقہ پاکستان کھیلنے کا لے کر آئے گا تو اس حوالے سے ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے کیا اپروچ ہوگی دیکھیں جب بھی آپ کوئی بھی چیمپنشپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ پوزیٹیو چیزیں کو دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیو کیا ہم نے کی تھی اور مین چیز یہ ہے کہ ہم کہاں لیک کے تھے اور کہاں پہ ہم تھوڑا سا جس کے وجہ سے ہم اچھی پرفارمس نہیں دے پائے کہاں پہ ہم لیک کر رہے تھے وہ چیزوں پہ زیادہ کام کی ہے تھوڑا سا جو ہے پارٹنشپ پہ کام کی ہے کہ جتنی اگر پارٹنشپ آپ کی لگی ہے اس کو لمبا لے کے جائیں اور دوسرا بولنگ میں بھی پارٹنشپ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑے سے مینن آور کرنے پڑتے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے کافی کام کی تو بلکل کافی پوزیٹیو ہے نیا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور کوشش کریں گے کہ پوزیٹیو ویو میں سٹارٹ کریں اور بلکل ہمارے جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم جو ہماری گیم ہے اس سے ہم پانچ یا دس پرسن اور جو ہماری گیم اس کو انیس کر رہے ہیں اس کو اور انکھا رہے ہیں کہ ہم جو میچز ہیں اس میں جو تھری اینہ ہاف کے ساتھ جاتے ہیں ہم چار کے ساتھ جائیں اور اس کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گی جو میچز سٹارٹ ہو رہے ہیں اس میں چیز اپلائے کریں بابا راج ہم نے دیکھا صبح آپ رننگ بیٹوین دے بکٹ ایک کمپیٹیشن کرائے گیا تمام پلیئرز کے درمان جس میں آپ بھی شام ملتے ہیں ہزوان نے وہ کمپیٹیشن جیت لیا دوسرے نمبر پر رہے ہیں تو کتنا مطلب آپ نے ایکسائٹیڈ تھا آپ کے لیے اور ایکسائٹمنٹ دی تمام پلیئرز کے لیے جو اس مقابلے میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے بولنگ کوجھ مولنے مولکل کو کتنا میس کیا تھرور آٹ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے ہیں چیزیں تیزی سے چیزیں چینجز ہو رہی ہیں اور بولنگ کوجھ بھی تبدیل ہو گئے آپ کے جو ٹیم مینجمنٹ کے لوگ بھی گھر بھی چینج ہو گئے تو کس طرح اس کے لیے بریک کریں بسکلی وہ کمپیٹیشن نہیں تھا وہ ٹریننگ تھے ہماری اور کچھ ٹیسٹ لیے جا رہے تھے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے دو کلومیٹر کی بھی کیا ہوگا اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیٹیشن تھا وہ صرف یہ فٹنس ٹیسٹ جو تھے ہمارے وہ لیے جا رہے ہیں کہ ہم کانس ٹینڈ کر رہے ہیں آگے جو کرکٹ آ رہی اس کے لیے ہم نے پرپیشن کرنی ہے فٹنس کے حوالے سے تو بلکل ہم نے انجوائے کیا اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ زمان جیت گیا میں میں خیال سے تیسرے چوتھے بھی یہاں ہوں اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا بلکل میں نے خیال سے یہاں پہ ہونا چاہتا ہے لیکن کچھ مسئلے کی وجہ سے وہ نہیں آ پا ہے لیکن جس طرح بولرس نے اپنی پرپیشن کی ہے کیونکہ دیکھیں سارے کھیلتے آ رہے ہیں سارے ایکسپیرینس ہیں سب کو بتائے کہ کیسے کیا کس چیز پہ کام کرنا ہے وہاں کی کنڈیشن کیا ہوں گی اور وہاں پہ بولنگ کس طرح کی ہوگی تو میرے خیال سے جو ہماری فاز بولنگ تھی انہوں نے اس پہ کافی کام کی ہے